بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ریٹیننگ وال کا سٹیل لگ چکا ہے اب اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری چیزی ہیں یہاں پر جو ہماری ڈیزائنر ہیں انہوں نے بہترین طریق اسی سٹیل کی بھی ایک بچت کی ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اور ٹرننگ فینامنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے اور ٹرننگ فینامنا کو کنٹرول کرنے کے لئے انہوں نے یہ جو سٹیل ہے اوپر سے آ رہا ہے سٹیل اور وہاں پر بند ہو کے اس طرف جا رہا ہے اور دوسرا ایک سٹیل ہے جو اوپر سے آ رہا ہے یہاں سے اور بند ہو کے اس طرف جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس طرف جا رہا ہے تو اور ٹرننگ فینامنا کو کنٹرول کرنے کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے اب ہوگا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ پورا راوٹ بناتے اس کی اوپر یہ جو ہے نا جو مین اور ڈسٹریبیوشن بار ہے ٹاپ ورٹیکل بارز کی بات کہا رہا ہوں تو یہ وہ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ اوپر سے اس کو لاکے ایک ایک فٹ کا لیپ دے کے اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اوپر کے جو بارز ہے اسی کو بند کر کے یہاں پر لگا دے اب اس کا جو کنسٹرکشن ہے یہ کنسٹرکشن کے وقت ہے جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں توڑا سا مشکل ضرور ہو جاتا ہے لیکن فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹیل ہے اس کی بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ اس کا جو اوورٹرننگ ایفیکٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے اور تیسری سب سے ایمپورٹنٹ بات وہ یہ کہ اس کا جو اپنا ویٹ ہے سیلف ویٹ سیلف ویٹ بھی اس کا کم ہو جاتا ہے تو جو پنچنگ کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم سے کم ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ لوگ ریٹرننگ والڈ ڈیزائن کرو تو ڈیزائن کی وقت اور پھر اس کی ایگزیگیوشن کی وقت اس بات کا خیال رکھو اگر ممکن ہو تو آپ جو ہے ورٹیکل بارز کو ہی بند کر کے انڈ تک لے جائے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر جزرہ سے ہم نے کیا ہے یہ اس کی جو کمپریشن فیس ہے اس کی بارز ہے اور اس طرف جو ہے وہ ٹینشن فیس کی بار ہے میں آپ کو اس کا بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کمپریشن فیس اور ٹینشن فیس اس میں کس طرح سے بنے گا لیکن یہاں پر ہم اس کے اکانومی کی بات کیا رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے اکنامیکل بنائے جا سکتے اور بہترین بنائے جا سکتے تو ڈیزائنرز کو اور کنسٹرکٹر کو اس بات کا پھر خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ لوگ ریٹیننگ والڈ کا سٹیل لگاؤ تو ریٹیننگ والڈ کے سٹیل میں آپ لوگ اس بات کا خیال رکھو اب یہاں پر جو مین بارز آ رہے ہیں وہ نمبر چے ایڈ دریٹا فائیف انچز سنٹر ٹو سنٹر ہے اور اس طرح جو بارز آ رہے ہیں جو فانڈیشن کی بارز ہے وہ ہے نمبر چار ایڈ دریٹا فائیف انچز سنٹر ٹو سنٹر تو ہمارا جو فینامنا ہے کمپریشن کا ٹینشن کا اور ٹرنے کا اس طرح سے انہوں نے ایک اکنومکل ویسے ٹیکل کیا ہوا ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی آسان کر دی گئی ہے تو میں ڈسکس کروں گا اس کی ٹینشن اور کمپریشن کا اگلی ایک ویڈیو میں فیلال میں آپ کے ساتھ اس کی اکنومکل ڈسکس کرنا چاہتا تھا I hope کہ آپ لوگ اس سمجھ آ گئی ہوگی